اسلام علیکم بولیوز میں خوش آمدید میں ہوں شائستہ شہزاد میں ہوں عرباب جان اور میں ہوں بشرا ہکر لائز آپ جات سکے ہیں اس بلٹن میں ہم بات کریں سب سے پہلے بات کریں گے روڑی کے پولنگ سٹیشن کی جہاں جاگرانی برادری کے دو گروپ لڑ پڑے اندھا دھن فائرنگ سے دو افراد جاماک ہوئے کئی زخمی ہو گئے فائرنگ سے علاقہ گونج اٹھا پولنگ حملہ آور سیکیریٹی پر معامور اہلکار محصور ہو گئے عملہ اور سیکیریٹی کے جو اہلکار تھے ان کو محصور کرنا پڑا غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق واقعے میں کئی افراد جاماک ہوئے ہیں جاگرانی برادری کے دو گروپ لڑ پڑے ہیں روڑی پولنگ سٹیشن میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں پورا علاقہ فائرنگ سے گونج اٹھا اندھا دھن فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد جاماک ہوئے اور کئی افراد زخمی بھی ہو گئے روڑی میں کشیدگی خونی تصادم میں بدل گئی یو سی پچیس کے پولنگ سٹیشن میں گولیاں چل گئیں جگڑا پنہوار میں اللہ جڑیو پرائمبلی سکول میں قائم وومن پولنگ سٹیشن میں ہوا پولنگ سٹیشن میں مردوں کے داخل ہونے پر مقالف گروپ بے پھر گیا جاگرانی برادری کے دو گروپوں نے مورچے سمفال لیے اندھا دن فائرنگ سے علاقہ کونج اٹھا مصلح افراد نے پولنگ سٹیشن کو کھیر لیا پولنگ عملہ اور سیکیورٹی پر معمول پولیس حلکار محصول ہو گئے پولیس دور طرح علاقے کا بہانہ بناتی رہی ایس ایس پی سنگھار ملک کے مطابق حالات پر کنٹرول کی کوشش کر رہے ہیں صورتحال پر قابو پانے کے لیے رینجرز کی مدد تلقی گئی ہے کھندکوٹ میں بد امنی کے واقعات کے باعث پولنگ کا عمل تاتل کا شکار رہا ٹوڑی پولنگ اسٹیشن سے پریزائیڈنگ افسر اور عملے کو اغوا کر لیا گیا وارڈو میں پائرنگ سے پریزائیڈنگ افسر سمیت سوار افراد زخمی ہوئے وارڈ چار میں جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کے کارکنان میں تصادم کئی افراد لہو لوحان ہو گئے یونین کانسل وکڑوں میں تصادم میں پندرہ افراد زخمی ہوئے انتخابی عمل کو لگی بد امنی کی چوٹ میدان چنگ میں بدل گیا پورا کندکوٹ دن چڑھتے ہی سیاسی پارہ بھی چڑ گیا لڑائی چھگڑے مار کھٹائی کے واقعات سے کشیدگی پھیل گئی عملہ اور عملے کے دیگر افراد کے علاوہ پیلٹ باکس بھی ساتھ لے گئے وارڈ دو میں خواتین پولنگ اسٹیشن میں گولیاں چل گئیں پائرنگ سے پریزیڈنگ آفیسر سمیت چار افراد زخمی ہو گئے وارڈ چار کا پولنگ اسٹیشن اکھاڑے کا منظر پیش کرنے لگا جے یو آئی اور پیپس پارٹی کے کارکنوں میں چھکڑا تصادم میں بدل گیا لاتے، خونسیں، لاتھیاں چل گئیں سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوران کئی علاقوں میں لڑائی جھگڑوں کے بعد صورتحال کشیدہ ہو گئی تھرپارکر میں، ہنگامہ رائے میں پیتی اے کے ارباہ بنایت اللہ اور حسن منگریوں سمیت کئی کارکن زخمی بھی ہوئے پنواخل میں گولی لگنے سے جے یو آئی کا امیدوار زخمی ہوا گدو، بھریاسیٹی، سانگڑ، گھوٹکی، مورو، کنڈیاروں میں جھگڑوں میں کئی افراد زخمی ہو گئے بدنظمی اور لڑائی جھگڑوں کے واقعات کے باعث پولنگ تاتل کا شکار ہو گئی حملے، لڑائی جھگڑے، منمانی، بلدیاتی الیکشن کے دوران کئی اسلام میں بدل نہیں تھرپارکر میں پی پی اور پی ٹی آئی کے کارکنوں میں تصادم سے علاقہ میدان چنگ بن گیا انگامہ ایرائی اور بھگڑ میں پی ٹی آئی کے ارباب ریت اللہ سمیت گئی کارکن زخمی ہو گئے تحصیل چھاچروں میں تصادم کا دوران پی ٹی آئی کارکن حسن منگلیو شدید زخمی ہو گیا گاؤں گونگیوں میں ارباب گروپ اور پیپس پارٹی کے کارکن لڑ پڑے متعدد افراد زخمی ہو گئے بنو آکل کے پولنگ اٹیشن فرید مہر میں گولیاں چل گئیں فائرنگ سے چھمیت علمہ السلام کے جنرل کانسلر کے امیدوار غلام حسین سخمی ہو گئے کوٹ کی یو سی ڈانگرو میں فائرنگ اور ڈنڈو سے حملے میں تیرہ افراد سخمی ہو گئے الیکشن کمیشن کا عملہ پیپلز پارٹی کی ہدایت پر کام کر رہا ہے ارباب غلام رحیم کا الزام کہا پیپلز پارٹی سندھ میں دھانلی کر رہی ہے لیکن پیسے دے کر لوگوں کو خریدنے والے اب ناکام ہو چکے ہیں دیکھیں جی یہاں یہ لوکل بارٹیز الیکشن میں پرانشل گورنمنٹ خود پارٹی ہوتی ہے ان کی پولس پارٹی ہوتی ہے ڈی سی وغیرہ ایڈمیسٹریشن سارے پارٹی ہوتے ہیں ون سائیڈڈ ہوتی ہے پرانشل گورنمنٹ الیکشن کھڑا رہی ہوتی ہے اس میں اس دفعہ تھوڑا بہتر یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن کو انوال کیا گیا مگر الیکشن کمیشن بھی ان کے بھی کوئی چلی نہیں انوال وہ افسر سارے ان کے ہیں ان کے کہنے پر چلتا ہے جنرل ایکشن میں بھی ایسے ہوتا ہے مگر اس میں لوکل بارٹیز انہیں تو زیادہ تر ایسے ہوتا ہے جب سے یہ جو ایمپورٹنٹ گورنمنٹ بنی ہے تو اس کے بعد اور یہ مہنگائی ہوئی ہے اب لوگ ان کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں سندھ میں بھی لوگ تھک چکے ہیں اب ان سے اللہ کی مربانی سے ترپار کر کی ساری سیتھیں جو ہیں ڈسٹرک کاؤنسل کی اور اپنا چیرمن یونین کاؤنسل دیکھیں جی لوگ تو ابھی یہ الیکشن کا جو الیکٹرل سسٹم ایسے مایوس ہو گئے ہیں اس کے طرح کوئی چینج نہیں آنی یہی مافیاز جو ہے نا یہی ہمیشہ جیتے رہیں گے یہی آتے رہیں گے اور ننجر ٹرٹلز بھی ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو پھر وہ یہاں تو ابھی امید لوگ تو ختم کر چکے ہیں کہ کوئی الیکشن کے طرح کوئی اچھے لوگ آئیں گے کوئی چینج آئے گی سکھر صاحب کو اہم خبر دیں گے یوسی پینوار میں لال جڑیو جاگرانی پولنگ اسٹیشن بند کر دیا گیا ہے پولیس نے اسٹیشن کے عملے کو بکتر بن گاڑی کے ذریعے پولنگ اسٹیشن سے نکالا بکتر بن گاڑی کے ذریعے پولنگ اسٹیشن سٹاف کو روڑی پہنچا دیا گیا ہے پولنگ عملے نے فائرنگ کے باعث مدد کی اپیل کی تھی اور اپیل کے بعد پولیس وہاں پہنچی عملے کو ریسکیو کیا یہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں سکھا یوسی پینوار میں لال جڑیو جاگرانی پولنگ اسٹیشن جسے بند کیا گیا ہے پولیس نے اسٹیشن کے عملے کو بکتر بن گاڑی کے ذریعے پولنگ اسٹیشن سے باہر نکالا اور بکتر بن گاڑی کے ذریعے پولنگ اسٹیشن سٹاف کو روڑی پہنچا دیا گیا ہے پولنگ عملے نے فائرنگ کے باعث مدد کی اپیل کی تھی جس کے بعد فوری طور پر ایکشن لیا گیا اور یہاں پر پولیس پہنچی پولیس نے پولنگ عملے کو ریسکیو کیا بکتر بن گاڑی میں تمام عملے کو بٹھایا پولنگ کا عمل وہاں پر روک دیا گیا ہے اہم خبر آپ کو نیٹنڈو آدم سے ہمارے کارکون کیسر خان کو پی پی کے گھنڈوں نے شہید کر دیا ہے امران اسمائل کیا کہنا ہے پی پی کو اس خطل کا جواب دینا ہوگا امران اسمائل نے ٹوئیٹ کیا اقتدار کے لیے لاشیں گرانے والے اپنے دھندے سے باز نہیں آئیں گے ٹوئیٹ میں قیسر خان کے اہل خانہ سے دکھ کا اظہار کرتا ہوں امران اسمائل کی جانب سے یہ ٹوئیٹ کیا گیا ہے ہمارے کارکون کیسر خان کو پی پی کے گھنڈوں نے شہید کر دیا ہے پی پی کو اس خطل کا جواب دینا ہوگا امران اسمائل نے ٹوئیٹ میں لکھا کہ اقتدار کے لیے لاشیں گرانے والے اپنے دھندے سے باز نہیں آئیں گے میں قیسر خان کے اہل خانہ سے دکھ کا اظہار کرتا ہوں قیسر خان کو پی پی کے گنڈوں نے شہید کر دیا یہ ہمارا کارکن تھا عمران اسماعیل کی جانب سے لکھا گیا کہ پی پی کو اس قتل کا جواب دینا ہوگا شدید گرمی اور انتخابات میں ادم دلچسپی کے باعث گھروں سے ووٹرز کم تعداد میں نکلے بیشتر پولنگ اسٹیشن پر سنناٹا ہے مزید جوان لیتے مینسپل کمیٹی عمر کورٹ کے وارڈ نمبر دس پر موجود ہماری نمائندے اللہ بخش عریصر سے جی اللہ بخش بتائیے گا جی میں اس وقت موجود ہوں مینسپل کمیٹی کے وارڈ نمبر دس ویرو شریف کی جو گلس آئیس پلوس میں میرے ساتھ یہاں کے کینڈیڈیٹ سجاد کمبار موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آج گرمی بہت تھی گرمی بہت تھی اور اور جو اپنے ووٹر ہیں وہ بھی کم نکلے ہیں انشاءاللہ میں پر امید ہوں ابھی انشاءاللہ آئیں گے ابھی ٹائم پڑھا ہے پولنگ میں تقریباً پانچ بجے تک ہے یہ پولنگ چلے گی انشاءاللہ اور ہم کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں ہمارے بندے نکلے ہوئے ہیں اس کو لے کے آئیں کنونس کر کے انشاءاللہ آئیں گے اور ابھی انشاءاللہ تقریباً پانچ بجے تک لوگ کافی آ جائیں گے بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لئے بلدیاتی انتخابات میں پولنگ کا عمل پرامن طور پر جاری ہے ووٹرز سخت گرمی میں بھی ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور نامزد امیدواروں کے کیمپس پر ووٹرز کا کافی رش نظر آ رہا ہے ووٹرز اور نامزد امیدوار اپنی کامیابی پر بڑے پر امید دکھائی دے رہے ہیں مزید جانیں گے وہاں موجود بول نیوز کے نمائندے فرید الائی سے فرید کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ بلدیاتی انتخابات کے پیرے مرلے میں جگہ باد میں بلدیات انتخابات بڑے پورا من طریقے سے دورشور سے جاری ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارڈی کے کیمپ پر ووٹر سپورٹر کی بڑی تعداد موجود ہے محس وقت موجود ہو وارڈ سولہ میں میرے ساتھ ووٹر سپورٹر ساتھ ہیں آئین سے پوئیتے ہیں ووٹ کا ٹرانوور کتنا زیادہ ہوا ہے ووٹ کے ٹرانوور کتنا ہو چکا ہے اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم جی الحمدللہ جیسے تو آپ کو بتا ہے کہ جگہ باد میں شدید گرمی ہوتی ہے اور ہم بلکل مشہور ہیں گرمی سے تو اس کے باوجود بلکل اچھی طرح کاشٹنگ ہوئی ہے لوگ جذبے سے جنون سے نکلیں تیر پر تھپا لگایا ہے پی 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 تھپا لگایا ہے آپ جہاں بھی دیکھیں الحمدلللہ پوزیشن ٹائٹ ہے اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے نواب شاہ میں بھی مسلح افراد کی جانب سے الیکشن چھیننے اور انتخاب نشان نہ ملنے انتخاب نشان تبدیل کرنے کے باعث شہر پولنگ اسٹیشن پر ووٹنگ کا عمل بند ہے منظور احمد سے مزید جان لے تھے منظور کیا صورتحال ہے یہاں پر جی بالکل صبح آٹھ بجے سے لے کے اب تک چھ گھنٹے کا وقت گوزر چکا ہے اور پولنگ کا عمل شہید بنظیر آباد میں بدستور جاری ہے مختلف پولنگ اسٹیشن پر واقعات بھی رونما ہوئے ہیں جس طرح تین پولنگ اسٹیشن کا سامان چینہ گیا ہے اور وہ پولنگ اسٹیشن بند ہیں الیکشن کمیشنہ پاکستان کی جانب سے اس کا نوٹس لیا گیا ہے اب دیکھنا یہ کیا ووٹنگ ہو سکے گی یا اس الیکشن کے بعد ہوگی تاہم دیگر جو پولنگ اسٹیشن سے یونین کامسل سومرخان جمالی کی تھی وہاں پہ بھی پولنگ کا عمل رکا ہوا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کی نائلی کے باعث نشانات غلط خلات کے گئے تھے لوگوں میں بڑے پیمانے پہ یہ بھی گصہ پایا جاتا ہے کہ مسلسل حکومتیں آ رہی جاتے ہیں مہت شکریہ منظور آپ ہمیں آگاہ کرے تھے رکھ کرتے ہیں میرپور خاص کا جہاں پر پولنگ اسٹیشن میں کیسے ٹرن آؤٹ ہے کتنی بڑی تعداد میں ووٹرز ہیں ان کو کیا کیا پریشانیاں ہیں اس پر بات کریں گے میرپور خاصے بولنیوز کے نمائندہ شاہد جمیل ہمارے ساتھ ہیں جی شاہد بتائے گا کیا صورتحال ہے پولنگ کی یہاں پر میں اس وقت موجود ہوں یو سی ٹین کے وار نمبر ایک کے پولنگ اسٹیشن میں جہاں پر آپ میرے ایک اپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ چند اکا دوٹہ کوئی ووٹر ہوں گے تو وہ ووٹر کاس کرنے آئے میں جبکہ عمومن یہ نظر آتا ہے دیکھنے میں آئے کہ صبح جب آٹ بجے پولنگ آغاز ہوتا ہے تو لائنوں میں لگتا یہاں پر ووٹ کاس کی جاتے تھے تاہم آج ترن آٹ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے اس کی وجہ کیا ہے میرے ساتھ ایک بوٹر موجود ہے اور ان سے کہ انہیں ووٹ کاس کرنے میں کوئی پریشانی کا سامنے کرنا پڑا ہے یہ باتی ہے صبح سے ہم روم رہے ہیں ووٹ کالنے کے لیے اور ہمیں الیکشن لسٹ میں ہمارا نام نہیں ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے